مرکز وزیر خزانہ نرملا سیتا رماناج پبلک سیکٹر بینکوں کے کام کاج مرکز کلنگی جائزہ مٹنگ میں سائبر سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ مالی شمولیت جیسی اسکیموں پر بھی باتشید کا امکان کولکتہ اسمدری اور قتل گیس کے خلاف ملک بھر میں احتیاج جاری دہلی کے ریزرنٹ ڈاکٹر آج بزارتی صحت کے سامنے سڑک پر فراہم کریں گے مفت اوپی ڈی خدمات مرکز وزیر اشفنی ویشنب نے کانگریس پر بیوروکریسی میں لیٹرل انٹری کے معاملے پر دوہرا رویہ اپنا نکل گایا کہا کہ یو پی اے حکومت نے ہی لیٹرل انٹری کا دیا تھا تصور اور یہ پچھلی حکومت کی سفارش کو شفاف طریقے سے کر رہی ہے نافذ بنگلہ دیشی تارکین وطن نے ہندو برادری پر مظالم کے خلاف نیو یورک میں نکالی ریلی بنگلہ دیش میں ہندو پر ہونے والے مظالم کی طرف توجہ مبزول کرانا تھا ریلی کا مقصد مہاراشت کے ناسک ممبئی ہائیوے پر دردناک سڑک حادثہ پانچ لوگوں کی موت چار شدید زخمی دودھ کا ٹینکر بے قابو ہو کر تین سو فٹ گہری کھائی میں گرا گزشتہ انتیس جن کو شروع ہوئی امرنات یاترہ آج ہوگی اختتام پذیر اس سال پانچ لاکھ سے زائد عقیدت مندوں نے بابا برفانکے کی درشن اور ملک بھر میں زبردست جوشو خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے رکشہ بندن کا تیوار بہن بھائیوں کی کلائی پر باندھ رہی ہیں حفاظتی دھاگی آدھاب ناظرین خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ریش مفاروقی آئیے تفصیل سے آپ خبروں پر نظر ڈالتے ہیں مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن آج پبلک سیکٹر کے بانکوں اور علاقہ دہی بانکوں کے ساتھ جائزہ میٹنگ کریں گی میٹنگ میں بانکوں کی گزشتہ ایک سال کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ بانکوں کے سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل انفرائی سٹرکچر پر بھی بات ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ مالی شمولیت کی سکیموں جیسے پردھان منتری جن تھن یوجنا، پردھان منتری جیون جیوتی بیمہ یوجنا، پردھان منتری تحفظ بیمہ یوجنا، اٹل پینشن یوجنا، پردھان منتری مدرہ یوجنا وغیرہ پر بھی جائزہ میٹنگ میں تبادلہ خیال ہونے کا امکان ہے اجلاس میں بانکوں کی مالی حالت کے اہم پیرامیٹر پر توجہ مرکوز کی جائے گی جس میں ڈیپوزٹس میں اضافہ اور کریڈٹ ڈیپوزٹ تناسب اور اساساجات کا میار شامل ہے وزیر خزانہ کے علاوہ وزیرت خزانہ کے عالی حکام اور پبلک سیکٹر کے بانکوں اور علاقائی دے ہی بانکوں کے حکام بھی اجلاس میں شرکت کریں گے مالی سال دوزار چوبیس پچیس کے مکمل بجٹ کے بعد یہ پہلا جائزہ اجلاس ہوگا اور اطلاعات انو شریعت کے وزیر اشونی ویشنف نے کانگریس پر بیوروکریسی میں لیٹرل انٹری کے معاملے پر دوہرہ میار اپنا نکال زام لگایا ہے حال ہی میں یونین پبلک سروس کمیشن نے مرکزی وزارتوں میں پینتالیس جوائنٹ سیکریٹری اور ڈیریکٹرز اور ڈیپٹی سیکریٹریز کی تقروری کے لیے ایک اشتہار جاری کیا ہے جس پر اپوزیشن جماعتوں نے سوال اٹھائے ہیں ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں اشونی ویشنف نے کہا کہ کانگریس قیادت یو پی اے حکومت نے لیٹرل انٹری کا تصور دیا تھا انہوں نے کہا کہ دوہزار پانچ میں کانگریس لیڈر ویرپا مولی کی سربراہی میں دوسرے انتظامی صلاحات کمیشن نے ایسے ماہرین کی بھرتی کی سفارش کی تھی جن میں خصوصی تعلیمی مہارت ہوتی ہے اشونی ویشنف نے زور دے کر کہا کہ انڈی اے حکومت نے پچھلی حکومت کی استفارش کو نافذ کرنے کے لیے ایک شفاف طریقہ اپنایا ہے اور بھرتی یو پی ایسی کے ذریعے شفاف اور منصفانہ طریقے سے کی جائے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے انتظامیہ کے کامکاج میں بہتری لائی جا سکے گی اس سے قبل لوگ زبا میں قائد حضب اقتلاف راہل گاندی نے اس معاملے پر حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس اقتام سے ملک میں ریزرویشن پالیسی شدید طور پر متاثر ہوگی نو اگست کو کولکتہ میں ایک ٹرینی ڈاکٹر کے اسمت دری اور قتل پر غم و غصہ بڑھتا ہی جا رہا ہے کولکتہ سمیت ملک کے کئی شہروں میں احتجاج تھمنے کا رام نہیں لے رہا ہے دری اصنا ایمز دہلی کے ریزرینڈ ڈاکٹرز ایسوسییشن نے ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ دہلی کے نرمان بھون میں مزارتے صحت کے سامنے والی سڑک پر آج صبح گیارہ بجے سے مفت اوپی ڈی خدمات فراہم کریں گے ڈاکٹر نے سینٹرل سیکیورٹی ایکٹ کے ذریعے اسپتالوں میں مناسب سیکیورٹی کا مطالبہ کیا ہے پریس ریلیز کے مطابق ایمز اسپتال میں ایمرجنسی خدمات جاری رہیں گی نو آگست کو کولکتہ میں ایک ٹرینی ڈاکٹر کی اسمت دری اور قتل پر غصہ بڑھتا جا رہا ہے کولکتہ سمیت ملک کے تمام شہروں میں احتجاج تھمنے کا آثار نظر نہیں آ رہا ہے سپریم کورٹ نے بھی اس معاملے کا از خود نوٹس لیا ہے سپریم کورٹ اس معاملے کی سماعت بیس اگست کو کرے کی اس زوران اس پورے معاملے پر ٹی ایم سی سے ہی ممتہ حکومت اور بنگال پولیس کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی ہیں جس سے سیاست اور بھی گرم ہو گئی ہے اس زوران ملک کے ستر سے زیادہ پدو ایوارڈ یافتہ ڈاکٹروں نے بھی پی ایم موڈی کو خطل کر سخت قانون کی وقالت کی ہے یہ ملک کے تمام شہروں کی تصویریں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ کولکتہ میں ایک خاتون ڈاکٹر کے ساتھ ہونے والے گھنونے جرم پر غصہ ابھی تک تھنڈا نہیں ہوا ہے اور یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک مقتول خاتون ڈاکٹر کو انصاف نہیں مل جاتا دہلی ایمز کے ڈاکٹر بھی انصاف کے اس رڑائے میں شامل ہوئے اور انسانی زنجیر بنائی بنگال پولیس کے تحقیقات پر سوال اٹھنے کے بعد اب کے سی بی آئی کے ہاتھ میں ہیں سی بی آئی ٹیم نے اتوار کو بھی تحقیقات چاری رکھی سی بی آئی کی ٹیم دوبارہ اسپتال پہنچی جہاں خاتون ڈاکٹر کے ساتھ درندگی کی گئی تھی سی بی آئی کی ٹیم نے آر جی کر میڈیکل کالج اور اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں 3D لیزر ماپنگ کی سی بی آئی نے آر جی کر میڈیکل کالج کے سابق پرنسپل ڈاکٹر سندیب گھوش سے بھی پوچھتاچ کی اور اس واقعے سے متعلق تمام لنکس کو جوڑا قتل کیس کے مرکزی ملزیم سنجیرائی کا نفسیاتی معاینہ بھی کیا گیا ہے معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے اس کا از خود نوٹس لیا چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ جسٹس جے پی پاردی والا اور جسٹس منوچ مشرہ کی بانچ 20 اگست کو اس کیس کی سمات کرے گی بنگال کے بی جے پی کے کئی رہنما پولیس کی خودکشی تھیوری پر سوال اٹھا رہے ہیں جبکہ بی جے پی لیڈر سوہندو ادھکاری نے بھی متاثرہ کے ویسرہ ریپورٹ تبدیل کرنی کا دعویٰ کیا ہے دریسنا جبکہ ممتہ وینر جی نہ صرف اپنے اس سیاسی مخالفین کے نشانے پر ہیں بلکہ وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کے حملوں کا نشانہ بھی بنی ہیں جب ٹی ایم سی کے رکن پارلیمنٹ شبیندو شیخہ رائے نے ممتہ حکومت اور بنگال پولیس کے کامکاج پر سوال اٹھائے تو بنگال پولیس نے انہیں غلط معلومات پھیلانے کے الزام میں سمن بھیجا بنگال پولیس نے بی جے پی رکن پارلیمنٹ لکٹ شیٹر جی کو بھی اسی طرح کے الزامات میں طلب کیا ہے پورا دیش جاسٹیس مانگ رہا ہے پورا پشتی مانگال کراستے کے اوپر کھڑا ہو گیا جاسٹیس مانگنے کے لیے تو وہ لوگ کا وہ کام نہیں ہے جو سی بی آئی کو مدد کرے سی بی آئی کو سپورٹ کرے سپائنلیس پولیس کولکتا میں خاتون ڈاکٹر کے ساتھ بربریت کے بعد ممتا حکومت جس طرح سے کام کر رہی ہے اس پر بی جے پی سمیت اپوزشن جماعتیں مسلسل ممتا بینر جی کو گھیر رہی ہیں اور ممتا حکومت پر صوبوتوں کو مٹانے کا الزام بھی لگا رہی ہیں بنگال میں لو اینڈ اوڈر کھڑا ہے اگر نہیں سمل رہی ہے تو استیفہ دے دینی چاہیے اگلی وار ان کی سرکار نہیں ہٹی تو بنگال کے اندر دوسرا بنگلہ دیس ہوگا ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ اتنی بڑی ماترہ میں گھس کیسے گئے کیا ان کو کوئی سوویدہ پردان کی گئی جس سے وہ گھسے اور صوبوتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے یہ معاملہ بھی سی بی آئی کو اس کی بھی جانچ کرنی چاہیے سب کو بتائے کہ یہ سی ای ایم ہوتے ہوئے جو پروٹیسٹ پہ اترے اس کا مطلب انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اس معاملے میں وہ کچھ نہیں کر سکتی ہیں دیکھئے ایک بات سپسٹ ہو چکی ہے کہ ترنمول کانگریس کی سرکار کی پراتھمکتہ بلاتکاری بچاؤ ہے اپرادی بچاؤ ہے سبوت مٹاؤ ڈاکٹر ڈراؤ جہاں بی جے پی ہندوستان اتحاد کے رہنماؤں پر خواتین کے خلاف جرائم کی معاملے پر دہرہ میار اپنانے کا الزام لگا رہی ہے تو دوسری جماعتوں نے بھی مامتہ حکومت کو گھیر لیا ہے بہت ہی بارورتہ ہے بہت ہی اس کا گھر کندرن کرتے ہیں اس کا پورا کا بورا جاچ ہو اور یہاں پر نیائی ملنی چاہیے جہاں سیاسی طور پر ممتہ حکومت سوالوں کی زد میں ہیں وہیں کولکتہ پولس بھی کمزور نظر آتی ہے کولکتہ پولس نے آر جی کر ہسپتال کے قریب کسی بھی قسم کے مظاہرے دھرنے ریلی پر پابندی آئیت کر دی ہے جس میں بھارتی عدالتی زابطہ کی دفعہ 163 کو نافذ کر دیا گیا ہے جو لوگوں کو جمع ہونے سے رکتی ہے یہی نہیں کولکتہ پولس نے ڈیورینڈ کپ کا میچ کرانے سے بھی آجزی کا اظہار کیا جس کے بعد میچ کو منسوخ کرنا پڑا اتنے بڑے واقعے کے بعد بھی ممتہ بینرجی حکومت کسی بھی قسم کی ذمہ داری لینے سے گریز کرتے ہوئے پولس کے ذریعے احتجاج کو دبانے کی کوشش کر رہی ہیں بیورو ریپورٹ ڈیڈی نیوز اردو خبریں اور وزیر خرجہ ایس جی شنکر آج نئی دہلی میں نیپال کی وزیر خرجہ آرزو رانہ دیوبا کے ساتھ بات چیت کریں گی ڈاکٹر دیوبا بھارت کی پانچ روزہ دورے پر کل نئی دیلی پہنچی تھی وزارت خرجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ان کا دورہ بھارت اور نیپال کے درمیان آلہ سطحی تبادلو کی روایت کے مطابق ہے وزارت نے کہا کہ نیپال بھارت کی ہمزایا فرسٹ پولیسی میں ایک ترجیحی ملک ہے وزارت خرجہ کے مطابق یہ دورہ دونوں ممالک کو دو طرفہ تعاون میں پیشرفت پر تبادلہ خیال اور جائزہ لینے کا موقع فراہم کرے گا اور تعلقات کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا اور جاپان کی وزیر خرجہ یوکو کامکا و آج سے بھارت کے دورے پر ہیں بھارت اور جاپان کے درمیان ٹو پلس ٹو کی مذاکرات منگل کونے دہلی میں ہوں گے وزارت خرجہ نے ایک بیان میں کہا کہ میٹنگ میں وزیر دفاع رازنا سنگھ اور وزیر خرجہ ڈاکٹر ایز جی شنکر شرکت کریں گے جاپان کے جانب سے وزیر خرجہ یوکو کامکا وا اور وزیر دفاع مینورو کیہارا اجلاس میں شرکت کریں گے دونوں ممالک کے وزیر دفاع اور خرجہ کی آخری دو میٹنگ دوہزار انیس میں نہیں دھیلی اور دوہزار بائیس میں ٹوکیو میں منقد ہوئی تھی وزیر خرجہ کے ترجمان رندیر جائسوال نے کہا کہ جاپان بھارت کے لیے بہت اہم ملک ہے دونوں ممالک کے درمیان دفاع اور وزیر خرجہ کی ملاقات کا آغاز باہمی سلامتی اور دفاعی تعاون کو گہرہ کرنے کے مقصد سے کیا گیا ہے قابل ذکر ہے کہ بھارت اکثر امریکہ آسٹریلیا اور روز کے وزیر خرجہ اور ساتھ میں دفاع کے ساتھ بیک وقت میٹنگ کرتا رہا ہے ملیشیا کے وزیر آزم انور بن ابراہیم آج سے بھارت کے تین روزہ دورے پر ہوں گے بطور وزیر آزم انور ابراہیم کا یہ پہلا دورہ ہوگا وزیر خرجہ نے کہا کہ انور بن ابراہیم کل وزیر آزم نریندر مودی کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے اپنے دورے کے دوران وسدر جمہوریہ دروبہ دی مربو اور وزیر خرجہ ڈاکٹر ایز جی شنکر سے بھی انعقات کریں گے بھارت اور ملیشیا کے درمیان مضبوط تاریخی سماجی اور ثقافتی رشتے ہیں وزیر آزم مودی کے دوہزار پنرہ میں ملیشیا کے دورے کے دوران دونوں ممالکے درمیان دو طرفہ تعلقات کو ترقی پر مبنی اسٹریٹیجک پارٹنرشپ کی سطح تک بڑھایا گیا تھا وزیر آزم انور ابراہیم کا دورہ مستقبل کے لیے مختلف شعبوں میں تعاون کرتے ہوئے بھارت ملیشیا دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحقم کرنے کے راہ ہم پار کرے گا اور مہراشت کی ناسک میں کل دودھ کا ٹینکر گہری کھائی میں گرنے سے پانچ لوگوں کی موت ہو گئی اور چار دیگر شدید زخمی ہو گئے ہیں یہ حادثہ نوین کسارہ گھاٹ کے قریب پیش آیا دیگر چار شدید زخمیوں کو علاج کے لیے اسپطال میں داخل کر آیا گیا ہے حادثے کے اطلاع ملتے ہی ڈیزاسٹر مانجمنٹ ٹیم نے جائے وقع پر پہنچ کر امدادی کام شروع کر دیا علاقے میں مستحقہ بارش کے باعث امدادی کاروائیوں میں مشکلات کا سامنا ہے رسی کی مدد سے ڈیزاسٹر مانجمنٹ ٹیم کے اہلکاروں نے نیچے اتر کر چار شدید زخمی افراد کو کھائی سے باہر نکالا اس کے بعد زخمیوں کو فوری طور پر ایمبولنس کے ذریعے کسارہ دہی اسپطال میں داخل کر آیا گیا ہے شریع امرنات یاترا آج شڑی اور خصوصی پوجہ کے ساتھ اختتام پسیر ہوگی اس سال یاترا نے ایک ریکارڈ بنایا ہے گزشتہ دو دہائی میں یہ چوتھی بار ہوا ہے جب بابا برفانی کے درشن کرنے والوں کی تعداد پانچ لاکھ سے زیادہ ہے شریع بابا بودھا امرنات یاترا بھی آج اختتام پسیر ہوگی اور چھڑی کل مہنت دپیندر گری کی قیادت میں سنتوں اور باباوں کے ساتھ چودہ ہزار آٹھ سو فٹ کی بلندے پر مہا گنز ٹاپ سے ہوتی ہوئی بیس کیمپ پنج ترینی پہنچی اور پنج ترینی میں رات بھر قیام کے بعد آج چھڑی امرنات گفہ تک پہنچے گی اس کے ساتھ ہی باون روزہ امرنات یاترا ختم ہو جائے گی صبح شرون پرنیما کی موقع پر ویدک مندر کے ساتھ امرنات گفہ میں روایتی پوجہ اور رسومات ادا کی جائیں گی بھائیوں اور بہنوں کے درمیان خصوصی محبت کی علامت رکشہ بندھن کا تہوار آج ملک پر میں منایا جا رہا ہے اس موقع پر بہنیں اپنے بھائیوں کی کلائیوں پر رنگ برنگی راکھیاں بانتی ہیں اور ان کے خوشالی اور صحت کے لیے دعا کرتی ہیں بھائی بھی اپنی بہنوں کو تحائف دیتے ہیں اور ان کی حفاظت اور ہر حال میں ساتھ دینے کا وعدہ کرتے ہیں صدر جمہوریہ درامد مرمو نے رکشہ بندھن کے موقع پر ہموطنوں کو مبارک پات دی ہے اپنے پیقا میں صدر مملکت نے کہا کہ یہ تہوار بھائیوں اور بہنوں کے انوکھے رشتے کا جشنہ ہے جو محبت اور بہامی اعتماد کے جذبات کو مضبوط کرتا ہے صدر نے کہا کہ یہ مذہبی اور ثقافتی سرحدوں سے اوپر ملک میں کسرت میں وحدت کی علامت ہے انہوں نے کہا کہ یہ تہوار خواتین کے حقوق کے تحافظ کے عظم کو تقویت دیتا ہے دہلی میٹرو ریل کورپریشن نے رکشہ بندھن کی موقع پر مسافروں کی سہولت کے لیے اضافی ریل گاڑیاں چلانے کا انتظام کیا ہے قابل ذکر ہے کہ دہلی میٹرو نے ڈی ایم آر سی نے مسافروں کو کیو آر ٹکٹ آن لائن خریدنے کے لیے مومنٹم ٹو وارس ایپ پی ٹی ایم ایمازون جیسی موبائل ایپس استعمال کرنے کی گزارش کی ہے وہیں بھیڑ کے پیش نظر اضافی ٹکٹ کاؤنٹر کھولنے کا بھی انتظام کیا گیا ہے آگے پڑھتے ہیں بنگلہ دیش میں ہندو برادریوں پر ظلم ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف بھارت سمیت دیگر ممالک میں مسلسل مساہرے ہو رہے ہیں ایسا ہی کچھ اتوار کو امریکی شہر نیو یورک میں دیکھنے کو ملا بنگلہ دیشی تارکی نے وطن نیو یورک کی سڑکوں پر ریلی نکال کر اپنے خلصے کا اظہار کیا ریلی میں شریک لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ بنگلہ دیش میں ہونے والی ہندو نسل کوشی کی طرف توجہ مبزول کرانا چاہتے ہیں انہوں نے خدر شاہ بھی ظاہر کیا کہ بنگلہ دیش میں انیس سو اکتر جیسی صورتحال پیدا نہ ہو جائے نیو یورک سٹی امریکہ میں ایک عظیم الشان انڈیا ڈے پریٹ کا احتمام کیا گیا جس میں آیودھیا کے رام مندر سمیت چالیس سے زیادہ جھانکیوں کی نمائش کی گئی پریٹ میں بھارتی برادری ترنگا اٹھائے ہوئے دھول بجاتے ہوئے رقص کرتی ہوئی نظر آئی سڑکوں پر حبول وطنی اور مذہبی گیت بھی گائے گئے فیڈریشن آف انڈیا ایسوسییشنز کے مطابق پریٹ میں پچاس سے زائد مارچنگ گروپس اور تیس مارچنگ بینڈز اور مشہور شخصیات نے شرکت کی بولی ووڈ ادھکارہ سناکشی سنا گرینڈ مارشل تھی اور ساتھ میں ادھکار پنکج تریپارٹی اور بی جے پی ایم پی منوچ تیواری نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی انڈیا ڈے پر یہ باریڈ ہر سال نیو یورک میں انڈیا کی آزادی کا جشن منانے کیلئے منقض ہوتی ہے یہ روایت چار دہائیوں سے زیادہ عرضے سے چلی آ رہی ہے اور آئیے اب نظر ڈالتے ہیں دل سے شائع کچھ اردو اقبارات پر تو ناظرین آئیے اقبارات کے جائزے میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں روزنامہ راشرے سہارا کی آپ کو بتا دیں کہ کل ایک پروگرام کے دوران مرکزی وزیر داخلہ نے ایک سو اٹھاسی پاکستانی ہندوں کو دی گئی ہندوستان کی شہریت اور ساتھ میں سی اے شہریت چھیننے کا نہیں شہریت دینے کا قانون ہے یہ مرکزی وزیر داخلہ کا بیان ہے اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ سی اے کے تحت شہریت دی جا رہی ہے اور اس سے کوئی بھی کسی کی بھی شہریت نہیں چھینے جائے گی اپوزیشن پر گمرا کرنے کا بھی الزام لگایا ہے اور آئیے ایک اور خبر پر نظر ڈال لیتے ہیں تمیلناڈو کے سابق وزیراعلا کرونا ندھی نے ملک کی تاریخ پر انمیٹ نقوش چھوڑے ہیں وزیراعظم نریند رمودی کا ناظرین یہ کل کا بیان ہے اور آئیے اب نظر ڈال لیتے ہیں اگلی سرقی پر دہلی ائرپورٹ پر آپ کو بتا دیں کہ پھوگارٹ کا شاندار استقبال کیا گیا تو ناظرین یہ اقبرات کا جائزہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کچھ اور خبروں کی طرف بڑھ جاتے ہیں سپریم کورٹ نے کلکتہ اسمت دری معاملے کا نوٹس لیا ہے تو ناظرین یہ اقبرات کا جائزہ آپ دیکھ رہے تھے اور آپ کو بتا دیں کہ جیسے کی آج ہم سب ہی جانتے ہیں کہ رکشہ بندن کا تہوار منایا جا رہا ہے اور مرمو نے ہم وطنوں کو رکشہ بندن کی مبارک بات دی ہے تو ناظرین ملک بھر میں رکشہ بندن کا خوبصورت تہوار منایا جا رہا ہے فلحال آئیے بلٹن کی جانے بلٹتے ہیں اور کچھ اور خبر اوپر نظر ڈال لیتے ہیں پیریس اولمپک کے اختتام کے بعد اب دنیا بھر کے کھیلوں کے شائقین پیریس پیرا اولمپک کے آقاز کا انتظار کر رہے ہیں پیریس پیرا لیمپک 28 اگستے شروع ہوں گے ہندوستان پیریس پیرا لیمپک میں 84 کھلالیوں کی ٹیم بھیج رہا ہے جو کہ پیرا لیمپک گیمز کی تاریخ میں ہندوستان کا اب تک کا سب سے بڑا دستہ ہے کھیل کے شائقین کی نظر اب پیریس پیرا لیمپک پر ٹھیکی ہوئی ہیں پیرا لیمپک کھیل 28 اگستے 8 ستمبر تک منقید کیے جائیں گے بھارت پیریس پیرا لیمپک کھلالیوں کی تاریخ میں اپنی اب تک کی سب سے بڑی 84 کھلالیوں کی ٹیم بھیج رہا ہے ٹوکیو پیرا لیمپک میں بھارت نے 54 کھلالیوں کی ٹیم بھیجی تھی جس میں 14 خواتین تھی پیریس پیرا لیمپک میں بھارت ہیں اس بار پیرا سائکلنگ پیرا روئنگ اور بلائنڈ جوڑو تین نئے کھیل رہیں گے جن میں بھارتی کھلالی حصہ لیں گے اس طرح بھارت اس بار 12 کھیلوں میں حصہ لیں گے پیریس پیرا لیمپک میں کل 22 کھیلوں کا انعقاد کیا جائے گا ٹوکیو پیرا لیمپک میں بھارت نے اپنا سب سے بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے 19 میڈل جیتنے میں کامیابی پائی تھی ان میں پانچ گولڈ آٹھ سلور اور چھے برونز میڈل شامل تھے بہت بڑا دل ہے کیونکہ پچھلی بار ہم 56 کے آس پاس گئے تھے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کھلاڑی نراس نہیں کریں گے بہت شاندار پرفورمیس لیں گے اور میں نے منچ کے مادم سے بھی بولا تھا کہ 25 سے زیادہ پدک جیتیں گے ٹوپ ٹونٹی کنٹریوں میں آئیں گے میڈل ٹیلی میں میڈل کے دعویداروں کی بات کریں تو اولی لیکھرا پیرالیمپک کھیلوں میں گولڈ میڈل جیتنے والی پہلی بھارتی خاتون کھلاڑی بنی تھی اولی پیریس پیرالیمپک میں بھی حصہ لے رہی ہیں میں تین ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں اس بار تو اسی کے لئے کوشش رہے گی کہ میں اپنا بیس دوں ہوں دو ٹین میٹر ایرائیفل کے ایونٹ ہیں اور ایک 50 میٹر 3 پوزیشن تو کوشش تو یہی رہی گی کہ میں تین ایونٹ میں اپنا بیس دوں اور کنٹری کے لئے میڈل نہ ہوں ہوپفولی لیٹس سی اُس دن کیا ہوتا ہے دو بار کے عالمی چیمپین اور ٹوکیو میں گولڈ میڈلیسٹ سمیت انتل سے ایک بار پھر جیولین تھرو میں گولڈ میڈل کی امید رہے گی بھاوینہ پٹیل نے ٹوکیو پیر ایلیمپک میں ٹیول ٹینس میں بھارت کے لئے پیر ایلیمپک میں پہلا میڈل جیتا تھا اور وہ ایک بار پھر خواتین سنگلز اور خواتین ڈبلز میں میڈل کا چیلنج پیش کرتی نظر آئیں گی ہروندر سنگھ تیراندازی میں پیر ایلیمپک میں میڈل جیتنے والے پہلے بھارتیے بنے تھے اور ایک بار پھر ان سے میڈل کی امید ہے ہروندر انڈیویجوال ریکارو اوپن اور مکس ٹیم ریکارو اوپن میں حصہ لیں گے پیر ایلیمپک کی طرح ہی پیر ایلیمپک میں بھی جنسی مساوات پر زور رہے گا افتتہی تقریب میں بھاگی شریع جادہو اور سمیت انتل بھارت کے پرچم بردار ہوں گے بھاگی شریع جادہو شورٹ پوٹ ایف 3-4 کٹیگری میں بھارت کی نمائندگی کریں گی وہ مختلف مقابلوں میں بھارت کی نمائندگی کرتی رہی ہیں انہوں نے 2022 کے ایشین پیرا گیمز میں سلور میڈل جیتا تھا وہیں ٹوکیو پیرا ایلیمپکس گیمز میں وہ ساتھویں مقام پر رہی تھی دوسری طرف سمیت انتل نے ٹوکیو پیرا ایلیمپکس میں عالمی ریکارڈ کے ساتھ جیولین تھرو کی ایف 64 کٹیگری میں گولڈ میڈل جیتا تھا سمیت نے 2023 کی عالمی پیرا ایتلیٹکس چیمپینشپ اور 2022 کے ایشین پیرا گیمز میں بھی گولڈ میڈل جیتا تھا سپورٹس ڈیسک ڈیڈی نیوز اردو خبریں ہندوسانی خواتین کی ایک رکیٹ ٹیم نے آسٹیلیا کے دورے پر اپنی پہلی جیت درج کی اتوار کو کھیلے گئے تیسرے ونڈے میں بھارت اے نے آسٹیلیا اے کو 271 رن کے بڑی مارجن سے شکر ستی بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے نو وکٹ پر 243 رن بنائے جواب میں آسٹیلی ٹیم صرف 72 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی لے گے سپنر پریہ مشرا نے دورے پر اپنے پہلے میچ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پانچ وکٹے حاصل کی اور اب موسم کا مزاج جانتے ہیں موسیقی 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 تو اس پولیٹن میں فلحال اتنا ہی اجازت دیں آدھا موسیقی موسیقی